موسیقی اپنی لکھی ہوئی ایک علامتی کہانی اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیو بڑھتے ہیں علامتی کہانی کے جانے ہم دونوں گر جگھر کی شیڑیوں پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے عقب میں ایک دیو وقامت مجسمہ نصب تھا میں نے محسوس کیا کہ مجسمہ میری بغل میں بیٹھے ہوئے شخص پر زیادہ مہربان ہے میں دیکھ رہا تھا کہ مجسمہ نے اس شخص کو مکمل طور پر اپنے سائے میں ڈھاپ رکھا ہے البتہ میرا جسم سورج کی تمازت سے جل رہا تھا گرجہ گھر کی سیڑیوں پر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے اپنا قصہ اول تا آخر مجھے کیسا سنایا وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا لیکن لگن پھر انتہائی دعصف بھرے لہجے میں بولا مجھے نہیں سنا گیا مجھے نہیں سمجھا گیا مجھے افسوس رہے گا میری باتیں جو حق پر تھی انہیں سمجھے بغیر ہی چٹلا دیا گیا یا یا پھر وہ یا پھر وہ جان گئے تھے کہ میری باتوں میں ان سب کے لیے دردناک انجام پوشیدہ ہے شاید اسی لیے ان کے دلوں میں موجود خوف فیصلے میں تبدیل ہو گیا مجھے مجھے کانٹو کا تاچ بنایا گیا جنون سر چڑھ کر بھول لے لگا دماشہ اروج کی حدوں کو چونے لگا بس بس اب لوہی کی کیل میری ہتھیلی میں اتاری جانے والی تھی کہ کلائمکس سے ذرا تیر پہلے مجھے زندہ اٹھا لیا گیا وہ اپنی کہانی کہتے کہتے خاموش ہو گیا اس کی آواز میں نمکین پانیوں کا دکھ تیر رہا تھا چپ ہو جانے کے بعد وہ اور بھی رنجور دکھائی دینے لگا اس کے چہرے پر خوف نہ تھا لیکن اپنا کام دھورا رہ جانے کے باعث وہ بار بار خود کو ملامت کرتا اور اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر رونے لگتا وہ کچھ دیر تک ایسا ہی کرتا رہا جب اس نے اپنے غم انگیز جذبات پر کسی حد تک قابو پا لیا تو اپنے چہرے کا رخ میری جانب کرتے ہوئے پوچھا اے میری انجان دوست تمہارا دکھ کیا ہے میں نے گہری سانس لی اور کہا ہم دونوں کا دکھ سانجا ہے مجھے بھی نہیں سمجھا جا سکتا میری باتوں کو بھی رد کی جانے کا انکان روشن ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ہمدردوں نے مجھے ایک پیغام لکھ بیچا ہے کہ جس درخت کی لکڑی سے سلیم تیار کی جانی ہے اسے کٹ لیا گیا ہے لوئی کی آگ کی بٹی میں پگلا کر میخیں تیار کی جانے لگی ہیں قالین بننے والے ہاتھوں کو فاسی کا پھندہ تیار کرنے کے لیے جبری مشقت پر رکھا جا چکا ہے چھری چاکو تلوار بندوقرز جن جن ہتھیاروں سے مجھے مارا جا سکتا ہے انہیں چمکایا جا رہا ہے میں نے چند لمحے کا توقف اختیار کیا پھر دوبارہ اپنی بات جوٹے ہوئے کہا میں جانتا ہوں آگ چارو جانے بڑک اٹھی ہے اس کی پیاس میرے لہو سے بجایا جانا تیپ آ گیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے انجلت پسندوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا جائے گا لیکن میرے دوست میں خوش فہمی کے عارضے میں مبتلا نہیں کہ مجھے بھی تمہاری طرح زندہ اٹھا لیا جائے گا میں نے اپنی بات مکمل کی اور پھر خاموش ہو گیا ہم دونوں بہت دیر تک خاموش رہے دفاتن میرے بغل میں بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھیں سینما کے پردے کی طرح چمکنے لگی اس کی آنکھوں میں میرے قتل کیے جانے کا منظر دوڑنے لگا میں اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خنجر میری شہرک تک بس پہنچنے ہی والا ہے قبل اس کے کہ خنجر میری گردن پر پھیرا جاتا اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کر لی میں جنجلا گیا اور بلند آواز میں چلاتے ہوئے بولا تم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا میں اپنے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا خون ہوا میں کتنی بلندی تک اچھلتا ہے اور کیا وہ آسمان میں چھیت کرتے ہوئے اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے یا پھر ہوا میں ہی کہیں جم جاتا ہے اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور پھر کہا تمہاری چنجلا ہٹ بجا ہے پر تمہاری شہرت بس کٹنے ہی والی تھی یہ منظر انتہائی دردناک ہو تھا مجھے لگا کہ کہیں تم خوف زداؤ کر اپنے ارادوں سے نہ پلٹ جاؤ بس اس لیے یہی مناسب سمجھا میں اس کی بات سن کر مزید جنجلا ہٹ کا شکار ہو گیا اور شکایت آمیز لہجے میں کہا میں اپنے اجام سے واقف ہوں اگر خوف زداؤ ہوتا تو یہاں اتمنہ انظر تمہاری ساتھ نہ بیٹھا ہوتا اے میرے مونیسو ہمتم کاش تم آنکھیں نہ بند کرتے اور میں اپنی کٹی ہوئی شہرگ میں خدا کی ایک جھلک پا لیتا اس شخص نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بات بدلتے ہوئے کہا کیا تم اس سے ملے سے پہلے بھی کسی ایسے شخص سے ملے کہ جس کا دکھ ہمارے جیسا ہی ہو میں نے کچھ لمحوں کا توقف اختیار کیا اور بولا ہاں تم سے پہلے میں ایک شخص سے ملا تھا اس نے ریت پر بیٹھ کر مجھے اپنی داستان سنائی کیا وہ بھی تمہارے انجام سے واقف تھا ہاں وہ بھی میرے انجام سے واقف تھا تو کیا تم نے اس شخص کی آنکھوں میں خود کو قتل ہوتے نہ دیکھا تھا میں نے ساتھ بیٹے شخص کا سوال سن کر اپنا انگوٹھا ہتھیلی پر مسلتے ہوئے کہا نہیں میں اس کی آنکھوں میں خود کو قتل ہوتا دیکھنے سے محروم رہا وہ کیوں بھلا کیا اس شخص نے بھی میری طرح تمہاری شہرک کٹنے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی نہیں یہ نومت ہی نہیں آئی بھلا ایسے کیوں میری ساتھ بیٹے شخص نے مجھ سے استفسار کیا میں نے انتہائی رنج کے عالم میں کہا کیونکہ کیونکہ اس کی آنکھیں موجود نہ تھیں میرا جواب سن کر اس شخص کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی اس نے مزید جاننے کے لیے مجھ سے پوچھا لیکن تمہیں اس کا چہرہ تو یاد ہوگا مجھے پتاؤ وہ کیسا دیکھتا تھا اسے پہچاننے میں شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں نہیں میرے دوست مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص میری کہی ہوئی بات کو اپنے آہاتہ اتراک میں لانے سے آجز رہا واہ حیرانگی سے دریافت کیا کیا کہا تم نے تم اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے کیا ہوا کے بگولوں نے تمہاری آنکھوں میں ریت بھر دی تھی جو اس کا چہرہ تمہیں دکھائی نہ دیا میں نے انتہائی کرب کے عالم میں اپنے ماتھے پر اُبرتے پسینوں کو اپنی ہاتھیلی سے رگڑ کر ساف کرتے ہوئے کہا دوست میں کیوں کر اس کا چہرہ دیکھ پاتا سچ یہی ہے کہ اس شخص کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے موجود ہی نہ تھا اس سر بریدہ انسان کا چہرہ اس کی آنکھوں سمیت کہیں اور دفن تھا بس وہ مجھ سے اپنی کہانی اس کا دکھ بھی اس کا دکھ بھی ہمارے جیسا ہی ہے اس کا دکھ بھی ہمارے جیسا ہی ہے ہاں ایکے اس کا کلیج بھی چپایا گیا ہاں ایکے اسے بھی نہیں سنا گیا اسے بھی چھٹلا دیا گیا وہ روتا رہا یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بد گئیں ہمارے عقب میں استادہ مجسمہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پر زیادہ مہرمان تھا وہ جھکا اور اسے اپنی گوت میں بھر لیا میرا جسم اب بھی دھوپ کی سختی جھیل رہا تھا اور اس کی تمازت سے جل کر مزید سرخ ہونے لگا میں گر جگر کی سڑیوں پر اکیلا بیٹھا اپنے قتل کی جانے کا منتظر ہوں میرے عقب میں عورت کا مجسمہ بھی موجود ہے لیکن اس کی گود اب خالی نہیں میری نظریں سامنے ریت کے اٹھتے ہوئے توفان پر لگی ہیں میں اپنی جانب بڑھتے ہوئے بلوائیوں کو دیکھ رہا ہوں ان سب کے چہرے دندلے ہیں لیکن ان کے ہتھیار دھوپ کی روشن میں خوب چمک رہے ہیں شاید ہوا کے بگولوں نے ان کی آنکھوں میں ریت بڑھ دی ہے وہ بس میری جانب ہی دوڑے چلے آ رہے ہیں میں نے اپنی ہتھیلی کو بغور دیکھا اس پر کسی زخم کا نشان یا سراخ نہیں اوبرا البتہ ہتھیلی پر کھچی دل کی لکیر سے خون رس رہا تھا میں نے آخری بار مجسمے کو دیکھا اور اس کی جانب دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا خدا اللہ متناہی کی قسم آج میں اپنی جانب بڑھتے ہوئے بلوائیوں کو قطن مایوس نہیں کروں گا اب کی باہر کلائمیکس کو ترسے ہوئے لوگ انجام سے بھی محضوظ ہو سکیں گے موسیقی